یومِ آزادی ہے پاکستان انڈیا کے یومِ آزادی سے ایک دن پہلے کیوں منایا جاتا ہے؟ ہر سال یہ سوال اٹھتا ہے کہ دو ملک جو ایک ساتھ آزاد ہوئے، ان کے یومِ آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آ گیا؟ آج ہم اسی معمی کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی ستائیسویں شب کو آزاد ہوا اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن جمعہ تلویدہ کا مبارک دن تھا پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن چودہ آگست انیس سو سنتالیس کی تاریخ تھی اور ہم اپنے ساتھ آزاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے ہیں لیکن جب ہم چودہ آگست انیس سو سنتالیس کی تقویم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جوہرات تھی اور ہجری تاریخ بھی ستائیس نہیں چھبیس رمضان تھی پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے گیارہ ماہ بعد نو جولائی انیس سو اٹالیس کو جارے ہوئے تھے ان ڈاک ٹکٹوں پر واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی پندر آگست انیس سو سنتالیس تباہ ہوا ہے پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی چودہ نہیں بلکہ پندر آگست انیس سو سنتالیس ہے تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگیرہ چودہ آگست انیس سو اٹالیس کو کیوں منائی گئی یوں ذہن ایک مرتبہ پھر اولت جاتا ہے کہ پاکستان آزاد ہوا کب تھا چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو یا پندر آگست انیس سو سنتالیس کو اگر ہم چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوئے تو آزادی کے گیارہ ماہ بعد شائع ہونے والے ڈاک ٹکٹو پر یومی آزادی کی تاریخ 15 آگست 1947 کیوں درج ہوئی اور اگر پاکستان 15 آگست 1947 کو آزاد ہوا تو ہم نے آزادی کی پہلی سالگیرہ 15 آگست کی بجائے 14 آگست 1947 کو کیوں منائی اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگیرہ 15 کی بجائے 14 آگست کو کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں اس سلسلے میں سب سے اہم دستاویز 1947 کا انڈین انڈپینڈنس ایکٹ ہے جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی توسیق شہنچاہ برطانیہ جوش شرشم نے 18 جولائی 1947 کو کی اس قانون کی ایک نکل پاکستان کے سیکیٹری جنرل چودری محمد علی نے جو بعد ازا پاکستان کی وزیر آزم بھی بنے 24 جولائی 1947 کو قید آزم کو ارسال کی یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ دستاویز دی ٹرانسفر آف پاور کی جلد بارہ کے صفحہ 234 پر اور اس کا ترجمہ قید آزم پیپرز پروجیکٹ کیابنٹ ڈیویزن حکومت پاکستان اسلام آباد کے شائع کردہ جنہ پیپرز کے اردو ترجمے کی جلد سوم کے صفحہ 45 سے صفحہ 72 تک ملحظہ کیا جا سکتا ہے اس قانون میں واضح طور پر درج ہے 15 اگست 1947 سے برطانوی انڈیا میں دو آزاد فرما روا مملکتیں قائم کی جائیں گی جو بل ترتیب انڈیا اور پاکستان کے نام سے موصوم ہوں گی بعد ازا اس قانون میں ان مملکتوں سے مطلب نئی مملکتیں اور مقررہ دن سے مراد 15 اگست کی تاریخ ہوگی حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو 07 پر آزاد ہوں گے مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دہلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا منتخب حکومت کو اقتدار منتقل کرنا تھا اور خود آزاد انڈیا کے پہلے گورنر جنرل کا احدہ سنبھالنا تھا مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست 1947 کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی دستور سادس ایملی سے خطاب کرتے ہوئے انتقال اقتدار کی کاروائی مکمل کریں اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے اور اسی رات کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس میں ان کے عزاز میں ایک ہی شائعہ دیا گیا اگلے روز جمعیرات 14 اگست 1947 مطابق 26 رمضان و مبارک 1366 ہجری کی صبح نو بھجے کراچی کی موجودہ سندس ایملی بلڈنگ میں پاکستان کی دستور سادس ایملی کا خصوصی اجلاس شروع ہوا اپنی تقریر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے واضح الفاظ میں کہا آج میں آپ سے آپ کے وائس رائے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں کل نئی ڈومینین پاکستان کی حکومت کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور میں آپ کی ہمسائر ڈومینین اوف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ ڈیفنس کانسل کا غیر جانبدار چیئرمن بننے کی دعوت دی ہے یہ میرے لیے ایک عزاز ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا کل دو نئی خودمختار ریاستیں دولت مسترکہ میں شامل ہوں گی یہ نئی اقوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن کی وارث اقوام ہے ان مکمل طور پر آزاد ریاستوں کی لیڈر بڑے مدبر ہیں دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں ان کے شائروں، فلسفہ دانوں، سائنس دانوں اور افواج نے انسانیت کی خدمت کیلئے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ہیں ان ریاستوں کی حکومتیں نا تجربہ کار اور کمزور نہیں ہیں بلکہ دنیا بھر میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے عوضہ برا ہونے کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہیں اسیملی کی کاروائی اور اعلانِ آزادی کے بعد محمد علی جنہ لورڈ ماؤنٹ بیٹن کے ہمراہ شاہی بگی میں گورنر جنرل ہاؤس واپس ہوئے دوپہر دو بجے لورڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے جہاں اسی رات بارہ بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہیں اس ملک کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالنا تھا لورڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلانِ آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب رات بارہ بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خودمختار اور دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا جس کا نام پاکستان تھا این اسی وقت لاہور پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان برادکاسنگ سیروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا اس قبل 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب لاہور پشاور اور ڈھاکہ سٹیشن سے رات گیارہ بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا بارہ بجے سے کچھ لمحے پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی اور ظہور آزر کی آواز میں انگریزی زبان میں فضا میں ایک اعلان گونجا کہ آدھی رات کے وقت پاکستان کی آزاد اور خودمختار مملکت معارضی وجود میں آ جائے گی رات کے ٹھیک بارہ بجے ہزاروں سامین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے یہ پاکستان برادکاسٹنگ سروس ہے اگست 1947 کے صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز آٹھ بجے سورہ آل عمران کی پندرہ منتقب آیات سے ہوا آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا جو نیوز ریڈر نو بھی نے پڑھیں خبروں کے بعد ٹھیک ساڑھے آٹھ بجے جنہ کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا جو پہلے سے ریکارڈ شدہ تھا اس خطاب کی آوڈیو کلپ یو ٹیوب پر بھی موجود ہے جنہ کی تقریر کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا بے پائے مسررت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو تہنیت کا پیغام دیتا ہوں پندرہ اگست آزاد اور خودمختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کی حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی اسی دن یعنی پندرہ اگست 1947 کو پاکستان کا پہلا گزٹ بھی جاری ہوا جس میں محمد علی جنہ کی بطور گورنر جنرل پاکستان مقرر کیے جانے اور اسی دن سے ان کا یہودہ سنبھالنے کی طلع درج تھی اسی روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عبد الرشید نے جنہ سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے ہودے کا حلف لیا اور اسی روز نوابزاد علیہ قتلی خان کی قیادت میں پاکستان کی پہلی کابینہ کی ارکان نے بھی اپنے عہدوں کے حلف اٹھا لیے ان تمام معروضات اور دستاویزی شہادتوں سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو معروض وجود میں آیا تھا تو پھر پاکستان کا یوم ازادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا یہ مہمہ حل کرنے کے لیے ہم نے نیشنل داکیمنٹیشن سینٹر کیابنٹ ڈیویجن اسلام آباد کے دروازے پر دستک دی وہاں ہماری ملاقات اس سینٹر کے ڈائریکٹر جناب قمر الزمہ سے ہوئی جن کی مدد سے ہماری رسائی اس سینٹر میں محفوظ ان فائلوں تک ہوئی جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رہنے کے بعد اب عوام کے لیے کھول دی گئی ہیں ان فائلوں کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ منگل 29 جون 1948 کو بکراچی میں وزیر آزم نوابزادہ لیاقت علی خان کی زیر سدارت کابینہ کا ایک اجلاس منقض ہوا جس میں وزیر خارجہ وزیر مواصلات قانون و محنت وزیر مہاجرین و آبادکاری وزیر خوراک زراعت و صحت اور وزیر داخلہ اطلاعات و نشریات موجود تھے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کی بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی وزیر آزم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ جنہ کی منظوری کے بعد ہوگا اس فائل میں یہ تحریر نہیں کہ اس تجویز کا محرک کون تھا اور یوم آزادی کی تقریبات 15 کی بجائے 14 اگست کو منائی جانے کے حق میں کیا دلائل پیش کیا گئے تھے کاروائی کی آخر میں بریکٹ میں تحریر ہے کہ قائد آزم نے تجویز کو منظور کر لیا ہے فائل میں اگلی حکم نامے کا نمبر 48 بٹا 2 بٹا 15 ہے جو 13 جولائی 1948 کو جاری ہوا اور اس پر حکومت پاکستان کے ڈیپیٹی سیکیٹری احمد علی کے دستخط ہیں حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی اس دن ملک بھر میں عام تحتیل ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی امارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درامت ہوا اور ملک بھر میں پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 14 اگست 1948 کو منائی گئی تام روز نامہ دون نے یوم آزادی کے سلسلے میں اپنا پہلا سال نامہ جو سو صفحات کے خصوصی زمینے کی صورت میں شائع کیا گیا تھا 14 کی بجائے 15 اگست کو ہی شائع کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سال 15 اگست کو اتوار کا دن پڑا تھا اور یہ دن کسی اخباری زمینے کی اشاعت کے لیے نہائیت موزن تھا پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے اور یوں آہستہ آہستہ بات راسخ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا حالانکہ بالا دستاویزات کے مطالعے سے بات بڑی حد تک تیہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی پہلی کابینہ نے پاکستان کی تاریخ آزادی تبدیل نہیں کی تھی 14 اگست کو منائی جائیں گی اور جنہ نے بھی اس فیصلے کی توسیق کی تھی ہمیں یقین ہے کہ ہماری استحقیق اور استحریر کی اشاعت کے باوجود پاکستان کے یوم آزادی کی تاریخ میں سرکاری طور پر کوئی فرق نہیں آئے گا مگر یہ حقیقت نہ جھٹلائی جا سکتی ہے اور نہ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 ہے اس دن جمعہ تلویدہ تھا اور اسلامی تاریخ 27 رمضان المبارک 1366 ہجری تھی اپنا یوم آزادی 15 اگست 1947 کی بجائے 14 اگست 1947 قرار دینے سے نہ صرف ہم اپنے یوم آزادی کی تاریخ بدلنے کی مرتقب ہوتے ہیں بلکہ جمعہ تلویدہ اور 27 رمضان المبارک کی ازاز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں